سلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے یہ چار مرلے کا اب تک کا سب سے خوبصورت کر لے کر آئے ہوں ڈی ٹویل میں آئیکون ہے کہ اپنی مثالہ پر اس کی ریزن یہ ہے کہ پوری ڈی ٹویل میں یہ واحد کارنر کا ہوس ہے جو کہ آپ لوگ کو پارک فیسنگ میں مل جاتے ہیں ایک سیس کے سامنے بلکل آپ لوگ کو جو ہے نا وہ فیملی پارک دیکھنے کو مل جاتا ہے بہت خوبصورت اندر سے جو اکموڈیشن ہے جو ڈیزائننگ ہے جو فینیشنگ ہے کم مال کے آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گی ابھی تک چار مرلہ میں بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا گھر دیکھا ہوا میں آپ لوگ کو اس کی دونوں الیویشنز دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کی بہتر انڈسٹیننگ ہو سکے فرنٹ الیویشن آپ لوگوں نہیں دیکھی یہ اس کی سیڈ الیویشن ہے کارنر ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کو میجر میجر میں جو ہے نا وہ پلانٹیشن دیکھنے کو مل جائے گی ڈبل سائیڈ اس کی دونوں الیویشن ہے چار کروڑ پینچ سٹھ لاکھ روپے اس کی آسکنگ پرائس ہے جو کہ بلکل ڈیزرونگ ہے میری طرف سے تو کوئی یہ نہ کی نہ کیے مہنگا ہے ایون کی یہ پرائس ریزنیبل بھی ہے پوری ڈیٹویل میں چار مرلہ میں اس طرح کا گھر نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی کارنر ہاؤس ہے وہ پارک فیس نہیں ہوں گے یہ کارنر بھی ہے پلس پارک فیس بھی ہے اور میں آپ لوگ کو اس کے اکموڈیشن دیکھاؤں ڈیزائننگ دیکھاؤں گا آپ لوگ خود سیڈسفائیڈ ہو جائیں گے کہ چار مرلہ میں واقعی انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے فرنٹ ڈیلیویشن میں اگر آپ لوگ دیکھیں روک وال سے ڈیزائن کیا گیا بڑا خوبصورت جگہ جگہ آپ لوگ کو پلنٹیشن دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ کارنر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ ہے سٹریٹ کے سامنے بالکل پارک یہ میں آپ لوگ کو جو ٹیرسیں مزید کلیر کر کے بتا دوں گا اچھا جی آپ لوگ کے پاس پورچ میں آتے ہیں تو آپ لوگ کو ٹف ٹیلز فلور پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر بات کریں تو اتنی سپیس ہے کہ آپ لوگ آرام سے اس میں ایک گاڑی پارک کر سکتے ہیں یہ والی جو ہماری ایکسے سے اپر پورشن کو کنیک کرتی ہے یہ گراون فلور کو اور یہ آپ لوگ کے ڈرائنگ روم کو کنیک کرتی ہے اچھا ہائٹ دیکھیں ذرا کیا خوبصورت ہائٹ رکھے گئے یہ کارپورچ کی یعنی کہ یہ آپ لوگ کو نورملی جو گھر ہوتے ہیں ان کی کنجسٹیٹ سی ہائٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ کو تنگ تنگ نظر آتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی طرقی سے اس کو ٹکور کیا گیا ہے ڈرائنگ روم سے ہم اپنا وزٹ شروع کرتے ہیں فلور پہ اگینڈ ٹائلز کے یوز کیے گئے بڑے خوبصورت سے آپ لوگ کو ڈرائنگ روم کی جو سب سے خاص بات ہوئی یہ ہوگی کہ دونوں وز پہ آپ لوگ کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمارے پاس سن لائٹ بھی پاس ہو رہی ہے ونٹیلیشن کے لیے بھی اس کو جہنا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کمال کی سیلنگ کی گئی ہے کمال سے منز یہ ہے کہ سیمپل سے ڈیسنٹ سے سیلنگ کی گئی ہے باتھروم کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں چار مرلہ میں میں نے اتنے ویسے سپیشیس باتوں میں بھی تک نہیں دیکھے تھے جتنے میں نے چار مرلہ میں ٹیٹویل میں گھر کورپ کیے ہوئے انگلیش کا کمال آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دیوارو پہ بھی ٹائلز ہیں فلور بھی بھی آپ لوگ کو ٹائلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں وینٹی ایری کی بات کرنے تو آپ لوگ کے پاس یہ وینٹی ایری آ جاتا ہے آپ لوگ کے پاس وائٹ سیز میں ریکٹینگل چپ میں میرے دیکھنے کو مل جاتا ہے یہی وارہ باتھروم ہمارے پاس ڈیریکلی ایکسیس بل ہے بیڈروم سے بھی تو میں اسی بیڈروم کو باہر سے ہو کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کی زیادہ بہتر انڈسٹیننگ ہو ٹھیک ہے اچھا جی ڈرینگ روم کے بعد یہ ہمارے پاس ہے لاؤنچ ایریہ جس کو اگرین بہت خوبصورت و نفاست کے ساتھ تیار کیے گئے سب سے کمال کی بات سٹ اپ کیا گیا جس میں آپ لوگ آرام سے دو بندے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کے سامنے گملہ رکھا گیا ہے چونکہ اگرین کوستی ہے اور یہ جنوین ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کی مین اقصے سے چونکہ اگر آپ لوگ ڈیریکٹ آتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس یہ لاؤنچ ایریہ آ جاتا ہے لاؤنچ ایری میں آپ لوگ کو کبرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں وارڈروپ جی سے آپ کہتے ہیں الماریا ایک آدمی کھوڑ کر دکھانا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سائز کا آئیڈیا ہو جائے یہ ہمارے پاس ماسٹر بیڈروم ہے میں نے آپ لوگ کو واتھرون سے دکھا ہے تا دوبارہ اس پھر آئیں گے کیچن کی طرف آجیں اچھا مجھے بتائے گا جنوینلی بتائے گا کیا کبھی چار مرلہ میں اتنا سپیشیس آپ لوگ انہیں کیچن دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا فلور پہ آجیں فلور پہ آپ لوگ کو ووڈن ٹیلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب کیچن 360 ڈگری میں ہے یعنی کہ ایک پیچ اس کا یہ رہا جس میں آپ لوگ وائٹ کلر کی کیبنٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر کھوڑ کر دیکھا ہوں سپیشیس ہے ہمارے پاس آپ لوگ کے پاس چپس ہیں یعنی کہ جو آپ لوگ کا ٹاپ ہے نیچے بھی وائٹ کلر کی کیبنٹس ہے سامنے والا آپ لوگ کا سنگ کے رئیے پانڈے آپ لوگ یہاں پر دھو سکتے ہیں دلکلو پر اس کی وینٹیلیٹر ہے اور اس کے اوپر جو ایک ساؤس دیکھنے کو مل جاتے ہیں گریل کا یوز کیا گیا ہے بیک سیڈ پہ آتے ہیں چونکہ میں آپ لوگ کا تھا کارنل کا ہاؤس ہے لیٹس سپوز اچھا آپ لوگ کے پاس گیزر کی انسٹرالیشن ہوئی لیٹس سپوز آپ لوگ اپنی کوئی کوک وغیرہ رکھتے ہیں یہ ایکسیس وہ اپنائے گا یہاں پر آئے گا یہاں پر کوکنگ کرے گا اور یہی سے وہ بار و بار چلا جائے گا کیچن کا میں آپ لوگ کو ایک دفعہ کمپلیٹ فلوک دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بہتر انڈسٹینڈنگ ہو آپ لوگ کے پاس ہود آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے الیکٹرک سٹوو چھوڑا جسے آپ کہتے ہیں اور یہ آپ لوگ کے پاس کیچن کی سپیس ہے نورملی فائیو مرلا ہاؤس پہ آپ لوگ کو اتنا سپیشیس کیچن دیکھنے کو ملتا ہے گراون فلور میں ہم کور اپ ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اپنے اپر فلور کی طرف اچھا اپر فلور پہ آ جاتے ہیں تو آپ اس کو لو بھی کہہ سکتے ہیں بلکل سامنے اگین آپ لوگ کو وارڈ روب دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ کھر مجھ اس لئے بار بار امپریس کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ کو اپر فلور میں بھی کیچن دیکھنے کو مل جائے گا چھوٹا سا چھوٹکو سا کیچن ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ کی ڈیلی لائف کے تمام تر کام یہاں پر ہو سکتے ہیں چولا ہے یہاں پر آپ لوگ کیچن کے لئے جو ہے نا وہ پانڈے وغیرہ دو سکتے ہیں اگین کیبلٹس کھول کر میں دکھا رہا ہوں کیچن کے اگر سائز کی بات کریں سپیشیس انف سائز ہے یہ میں نہیں کہوں کہ زیادہ بڑا ہے لیکن اپر فلور کیلئے انف سائز ہے اب آجیں ٹیرس کی طرف یہاں وہ وائٹ سائز میں ٹیرس ڈیزائن کیا گیا کیا خوبصورت ٹیرس ڈیزائن کیا گیا یہاں سے آپ لوگ ٹیرس کو اجیل ایکسیس حاصل کرتے ہیں فلور پہ آپ لوگ ہوتیلز کا یوز دیکھنے کو مل جاتا ہے اگین گملے چیک ہے فیملی پارک ہے اور سامنے فیملی ہے اب میں پارک کو لے گھر آپ پاؤں گا کی نہیں آپ پاؤں گا یہ دیکھنے والی بات ہے فیملی تھوڑا یہدر ہاں ہو گئی ہے یہاں آپ لوگ کے پاس سامنے فیملی پارک ہے اور اوپن ہے فرنٹ اوپن کے ساتھ آپ لوگ کو کورنر ہاؤس میں یہ ویو دیکھنے کو مل ہے یعنی کہ یہاں پر آپ لوگ انہیں کورسی ڈالی ہوئے اور اب زیادہ یہاں سے ویو ایمیجن کریں کیا خوبصورت آپ لوگ کو برین نیو کر ملتا ہے فورمرلی کا ڈبل سٹوری جس میں تین کمرے ہیں کورنر کا ہاؤس ہے فرنٹ اوپن ہے چار کروڑ پین سٹلا گروپیس کے آسکنگ پرائس ہے ٹیرس میں میں موجود ہوں آرام سے آرام سے آپ لوگ چار سے چھے بنیاں پر بیٹھ سکتے ہیں کمال کے ہمارے پاس یہاں پر سیلنگ کی گئی یہ کلاسیکل قسم کی لائٹنگ کا یوز کیا گیا ہے اچھا یہ آپ لوگ کے پاس پورا ووک پی ہے جس کو پلانٹیشن کی ذریعے سے ڈیکور کیا گیا ہے یہ آپ لوگ کے پاس گلاس ہے اور اگر آپ سپرمن بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں مزاگ کر رہا ہوں پارک اور آپ لوگوں نے آس پاس کا سرونڈنگ میں ویو دیکھ لیا ٹیرس سے ہم فری اپ ہوتے ہیں اب جلتے ہیں دونوں بیڈروز میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں اچھا جی اگر لوبی سے جس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا یہ لوبی ہے یہ والا کچن میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں اب آجاتے ہیں یہ بیڈروم نمبر ون ہے اس کے بیڈروم جو ہے نا وہ جسٹیفائیڈ ہے اگر تو مثال کے طور پر آپ لوگوں نورمل چار گھٹوں چانمالا کی گھر میں چار بیڈروم دیکھنے کو ملیں گے اس میں تین ہوں گے لیکن یہ کین کریں اصل بیڈروم یہی ہوتے جس نے سائز کو یوٹلائز کیا ہوتا ہے اچھا کورنر کہا ہوسے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے ونٹیلیشن کے لیے بھی اور اگر سن لائٹ بھی پاس ہو سکتی سیفٹیو پرپس کیلئے ایک ریل کی انسٹالیشن کی گئی ہے سامنا آپ لوگ کے پاس کورڈز ووڈروب آ جاتی ہیں جو کہ کنسیل دے دیوار کے اندر فکس آپ ہے وڈن کا ڈال کر ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا اگر آپ لوگوں نے اس گھر کے لیے مجھ سے اچھا باتروم ابھی دیکھ لے گا چانمالا کے گھر میں آپ لوگ کے پاس یہ تو انگلش کا موڈ آگیا اتنا سپیشیس باتروم کیا کبھی آپ لوگوں کو دیکھنے پہ ملتا ہے بہت خوبصورت سپیشیس آپ لوگ کے پاس باتروم آ جاتا ہے باتروم میں یہ آپ لوگوں کو سیلنگا تھوڑا سا ٹچ دیکھنے کو ملے جاتا ہے لائٹنگ کا بہت اچھا یوز کیا گیا ہے ہمارے پاس کموڑے جو کہ پورٹا کا تو نہیں دیوارو پہ اور وال پہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس وینڈیلیٹر اوپر اگزاوس وینڈی ایریا اور وائٹ سیز میں آپ لوگ کے پاس یہ لائٹنگ لگتی ہیں اچھا یہ ریکھیں وہ میرا بھائی جو ڈی ٹویل میں گھر چاہتا ہے اپنی لیے اسے بہترین اوپشن اس کو نہیں ملے گا اوپن ہے ٹھیک ہے کنجسٹڈ نہیں ہے پارک فیس ہے کورنر ہاؤس ہے تین سے چار بیڈروم کے ساتھ اچھا اس بیڈروم میں آپ لوگ کو وڈن ٹیلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ لوگ نہیں کلتے ہیں تو پانچ منٹ کے اندر اندر آپ لوگ کو سکول پارک پارک تو یہ اب بلکل سامنے ہیں مینڈابر روڈ مسجد پانچ منٹ کے ایکسس میں آپ لوگوں مل جاتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس سیکن بیڈروم کے ساتھ آپ لوگ کو باتھروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا اس بیڈروم کے ہائٹ تھوڑی کم رکھے گئی اس میں آپ لوگ کو ریزن بتا دیتا ہوں اس کی ریزن ہے یہ آپ لوگ کو اوپر ایک ایکسٹر سٹور بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ اپر فلور کور ہوگئے اب چلتے ہیں اس کے ممٹی کی طرف چھت کی طرف روپ ٹوف یا روف ٹاپ کی طرف یہ جمع گئے اس کے روف ٹاپ پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آگے سرمنٹ روم لیکن سرمنٹ روم نہیں ہے یہ پروپر آپ لوگ کو فلور پر ٹائنل والی دیکھنے کو مل جاتا ہے رائٹ سائیڈ والی وارڈ کو مکمل طور پر وارڈ ٹاپ سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو پروپر بیڈروم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں سیرنگ اس میں نہیں کی گئی ہے سرمنٹ روم میں اب آ جاتی اس کے روف کوپ پہ چپس کا یوز کیا گیا فلور پہ جو کہ ایک اچھی بات ہے خوشائین بات ہے آپ لوگ کے پاس بارش وغیرہ میں لیکش نہیں ہوتی کمال کی بات ہے اور اگر یہاں پر آپ لوگو کنکریٹ میں وٹر ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے نہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو دور چل رہے وہ پلاسٹک کی ٹینکیوں کا چل رہے اب یہاں سے میں آپ لوگو زرہ ویو دکھا دوں دا کہ آپ لوگو مزید بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو یہ دیکھیں جی فرانٹ اوپن پارک فیس کا آپ لوگو یہ ویو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور مرگل اہلز کا آپ لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے